اسلام علیکم گائز اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس چینل کو بینہ سبسکرائب کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے سبسکرپشن سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز ایسے ہی لاتا رہوں گا سو پلیز سبسکرائب دس چینل اور چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف سو گائز 2021 میں ہمیں آئی فون 13 کا ویٹ کرنا چاہیے یا ٹویل کی لائن اپ کو خریدنا چاہیے یا پھر اس سے پرانے جو موڈل ہیں ان کی طرف جانا چاہیے ان سارے سوالوں کو ایڈریس کرنے سے پہلے ہم ان لوگوں کو تین حصوں میں کیٹاگرائز کر لیتے ہیں یعنی سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے ہر صورت میں نیا موڈل خریدنا ہے یعنی یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے آپ لوگ یہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہوں یعنی وہ لوگ جن کے لیے نیا موڈل بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے فیچر امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے نیا ڈیزائن امپورٹنٹ نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ ایپل اس سال کیا دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا انہوں نے ہر سال نیا موڈل خریدنا ہی ہوتا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا وہ مہنگا ہے سستا ہے سو یہ ویڈیو میرا ان دوستوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں جو بھی کہوں گا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا سو گائز آپ اپنی مرضی کے مطابق نیا موڈل چوز کر سکتے ہیں سو گائز اب ہم بات کرتے ہیں اپنی سیکنڈ کٹیگری کے بارے میں یعنی وہ لوگ جو کہ سوچتے ہیں کہ نیا موڈل خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے یعنی وہ پروپر انیلیسز کرتے ہیں کیا ہم ٹویلو سے جب تھرٹین کی طرف جائیں گے تو ہمیں کوئی سگنیفیکنٹ اس میں چیننگز دیکھنے کو ملیں گے کیا ہمیں اس کا بہت اچھا ریوارڈ ملے گا تو یہاں پہ یہی میری جو مین آڈینس ہے اس کوئیسن کے لیے کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ تھرٹین میں ایپل اس سال کیا ریلیز کر رہے ہیں تو میں نے اس کے اوپر دو تین ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ اس سال ایپل آئی فون تھرٹین میں کون سے نئے موڈل ریلیز کرنے جا رہا ہے اور اس میں کس طرح کے چیننگز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں آئی بٹن میں ان کا لنک آپ کو دے دوں گا آپ ان کو ضرور جا کے دیکھیں ان ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو ٹویلو پہ ہی رہنا چاہیے تھرٹین کو اس سال خریدنا چاہیے یا نہیں یا وہ لوگ جو ٹویلو ابھی نہیں یوز کر رہے ہیں یعنی جو ٹویلو پرو میکس یوز کر رہے ہیں وہ بھی یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت ٹویلو خرید لینا چاہیے یا تھرٹین کا ویٹ کرنا چاہیے تو آپ دونوں کے لیے یہ ویڈیوز بہت ضروری ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ تھرٹین میں آپ کے کون سے ایسے فیچرز آ رہے ہیں آپ کو کیا ڈیزائن میں کوئی چینجنگ دیکھنے کو ملے گا کیمرا ایمپروو آئے گا کی نہیں ہارڈ ویر میں کس طرح کی چینجنگز ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت ایمپورٹن ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو سیم ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ موسٹ پابیبلی اس سال ایسا ہی ہوگا کیونکہ ٹویلو سے تھرٹین کی جو لائن اپ ہے اس کے بارے میں جو ریومرز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپرینٹلی جو ڈیزائن میں کسی قسم کا چینجنگ نہیں ہے بلکہ انٹرنلی کچھ چینجنگز دیکھنے کو ملے گی کیمرہ سے ریلیٹڈ ہارڈ ویر سے ریلیٹڈ اور چھوٹی جو نوچ ہے وہ آپ کو اس سال کے موڈلز میں دیکھنے کو ملے گی تو یہ چینجنگز اگر آپ کے لیے زیادہ امپورٹن ہیں تو دیفنیٹلی آپ اگر ٹویلو یوز نہیں کر رہے تو میرا اپینین یہ ہے کہ آپ پھر تھرٹین کا ویٹ کریں لیکن اگر آپ ٹویلو آلریڈی یوز کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کو موڈل سے اپگریڈ کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ تھرٹین میں آپ کو آل موسٹ وہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو ٹویلو میں ہیں لیکن کچھ چینجنگز ایسے ہیں جو کہ می بھی آپ کے لیے امپورٹن ہو سکتے ہیں اگر آپ فرض کریں کیمرہ کانشیس ہے آپ کو کیمرہ بہت اچھا چاہیے تو تھرٹین کا جو کیمرہ ہوگا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ کیمرہ کانشیس نہیں ہے آپ کو ڈسپلی اچھا چاہیے تو تھرٹین کا ڈسپلی زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ وہاں پہ آپ کو ون ٹوینٹی ہرٹ دسپلی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ڈسپلی کے بارے میں یا کیمرہ کے بارے میں بھی کانشیس نہیں ہے اگر آپ کو نوچ کا تھوڑا سا ہے کہ نوچ اٹریکٹ کرتی ہے یا چھوٹی نوچ ہو جائے گی جو کہ میرے خیال میں اتنا کوئی زیادہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا کی فیکٹر کیجئے آپ کو ٹویلو سے تھرٹین کی طرف جانا چاہیے سو پھر یہ ساری چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو ٹویلو کی اوپر ہی اکتفاہ کرنا چاہیے ٹویلو ہی آپ کے لیے بیسٹ موڈل ہے جب تک کہ ایپل آئی فون ٹوین میں یعنی ٹوانٹی ٹو میں نیکسٹ یئر کوئی ایسا میجر ڈیزائن چینج لے کے نہیں آتا تب تک آپ کو اپنے انہی موڈلز کے اوپر اکتفاہ کرنا چاہیے لیکن پھر یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ لوگ جو اس وقت 11 یوز کر رہے ہیں یعنی 11 کی سیریز یوز کر رہے ہیں آپ ٹویلو کو سکپ کر کے تھرٹین کا ویٹ کر سکتے ہیں آپ کو تھرٹین میں ایک بہت ہی میجر ڈراسٹک چینج دیکھنے کو ملے گا اور وہ ٹویلو کو سکپ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں آپ نے اچھا کیا ٹویلو نہیں لیا اور ٹھرٹین لے لیا لیکن اگر وہ لوگ جو آل ریڈی ٹویلو یوز کر رہے ہیں وہ ٹھرٹین کی اوپر جانا چاہتے ہیں تو میں نے ات کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ چیزیں آپ کے لئے پروریٹی رکھتی ہیں تو آپ ویٹ کریں دیفنیٹلی آپ ٹھرٹین کو یوز کریں ٹھرٹین کو استعمال کریں اگر ہی وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کافی لمبے عرصے سے اپنے ایک موڈل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے بہت سالوں بعد ایک بڑا میجر آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ جمپ مارنا ہوتا ہے آپ گریٹ کرنا ہوتا ہے یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 6S use کر رہے ہوتے ہیں پچھلے 6-7 سالوں سے اور وہ بات کرتے ہیں کہ اب ہم نے ڈائریکٹ آئی فون 13 یا 12 لینا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سالوں سے 7-8 یا آئی فون 10 use کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے تو ان لوگوں کیلئے بھی ایک بڑا میجر چینج ہوگا اور آنے والی دنوں میں کچھ ایسی جگار لگ سکتی ان کی لائف میں کہ ان کو ایک ایسا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا جم مارنا ہے اپگریٹ کرنا ہے تو پھر دیفنیٹلی آپ کو آئی فون 13 کا ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ آئی فون 13 کی جو پرائسز ہوگی وہ most probably وہ ہی ہوں گی جو ہمیں last year آئی فون 12 کی لائن اپ میں دیکھنے کو ملیں تھیں سو آپ یہاں پہ ویٹ کر سکتے ہیں آئی فون 13 کی لائن اپ کا آپ کے لئے worth it ہے لیکن اگر آپ کے لئے 13 اتنا زیادہ important نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے آئی فون 11 کی جو لائن اپ ہے اور آئی فون 12 کی جو لائن اپ ہے یہ دونوں جو سیریز ہیں یہاں پہ آپ کو shift کرنا چاہیے یعنی کہ یہ دونوں آپ کے لئے worth it ہے آپ ان کو use کر سکتے ہیں 12 کی یا 11 کی جو سیریز ہیں according to your budget آپ اپنے بجٹ کے حساب سے ان دونوں میں کہیں پہ بھی fall کر سکتے ہیں سو گائز یہ میری ایک overall opinion تھی آپ لوگوں کے لئے جو لوگ جس بھی category میں fall کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے mind میں کوئی question ہے آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی opinion لینا چاہتے ہیں تو مجھے comment section میں ضرور comment کریں میں اس کا ضرور reply کروں گا guys ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو please like ضرور کیجئے گا اور اپنی family اور friends شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس channel کو بھی ضرور subscribe کریں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ اس طرح کی informative videos آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ایسی ہی کسی ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ peace